آگے چلیں اسی فضائلِ قرآن کے اندر ایک بڑی ہی حیرت انگیز بات انہوں نے لکھی ہے اور ایک ہی بات بیان کر کے میں آگے بڑھوں گا میرے عزیز اس سے پہلے کہ میں وہ بات بات پیش کروں ایک بات بنیادی طور پر آپ یہ محفوظ کر لیں کہ تحریف چاہے وہ لفظی ہو یا معنوی ہو دونوں اسلام کے اندر حرام ہے اور کفر ہے تحریف کس کو کہتے ہیں تحریف کہتے ہیں بدلنے کو تحریف کہتے ہیں بدلنے کو تحریف لفظی کہتے ہیں قرآن کے کسی لفظ کو اٹھا کر وہاں اپنے تئی کوئی لفظ پنچ کر دینا چپکا دینا یہ تحریف لفظی کہلاتا ہے مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین ہے ہے نا آپ الحمدللہ رب العالمین کے بجائے آپ یہ کہہ دیں الحمدلللرحمان رب العالمین للہ کے بجائے کیا کہہ دیں للرحمان جبکہ رحمان اللہ کا ذاتی نام ہے اس میں کوئی شکل ہے لیکن یہ تحریف لفظی کہلائے گا اور یہ اسلام کے اندر حرام ہے اور کفر ہے کیوں اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام کو بدلنا ہے اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ فرمایا ہے اس لیے آپ للہ ہی کہیں للرحمان ہرگز نہ کہیں بات آ رہی سمجھ میں اسے تحریف لفظی کہا جاتا ہے اور تحریف معنیوی کس کو کہا جاتا ہے اس کے معنی میں تبدیلی پیدا کر دینا اس کے معنی میں تبدیلی پیدا کر دینا لفظ کو برقرار رکھنا لیکن اس کا معنی اُس کا مفہوم جیسے یہودی نترانی کرتے تھے کچھ کا کچھ کر دیتے تھے ارے وہ تو لفظ بھی بدل دیا کرتے تھے تو تحریف معنیوی یہ ہے کہ اُس کے معنی اور مفہوم کو بدل دیا جائے قرآن کا جو منشاہ ہے قرآن جو کہنا چاہتا ہے اس قرآن کی بات کو اس کے منشاہ اور خواہش کو اللہ جو بیان کرنا چاہتا ہے اس کو کسی اور معنی میں لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے یہ تحریف معنوی کہلاتا ہے چنانچہ آپ یہ دیکھیں یہی فضائل قرآن اٹھائیں فضائل قرآن کے صفحہ پشپن صفحہ نمبر پشپن میں حضرت زکریہ صاحب نے ایک بڑی بھیانک بات کہی ہے قرآن کریم کی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ بار بار اللہ تعالیٰ نے اس بات پر تنبیح فرمائی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَحَلْ مِمْ مُدَّكِرْ فَحَلْ مِمْ مُدَّكِرْ پوری تفاصیر آپ اٹھا کر کے دیکھ جائیے جتنی بھی تفسیرات کی کتابیں ہیں آپ کو یہاں پر ملے گا فَحَلْ یعنی لَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَحَلْ مِمْ مُدَّكِرْ اس کا ترجمہ پوری تفسیرات میں آپ کو یہی ملے گا کہ ہم نے قرآن کو ذکر کے لئے اتارا ہے ذکر کے لئے یعنی نصیحت کے لئے اتارا ہے فَحَلْ مِمْ مُدَّكِرْ تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا یہ فضائلِ قرآن صفحہ نمبر پشپن ہے یہ کیا ہے کوئی کیا ہے کوئی قرآن نصیحت کرنے والا نصیحت حاصل کرنے والا یہ ترجمہ تمام مفسرین نے فرمایا لیکن حضرتِ ذکریہ صاحب اس کا ترجمہ کس طرح بدل رہے ہیں دیکھیں لکھ رہے ہیں کہ ہم نے کلامِ پاک کو شفظ کرنے کے لئے سہل کر رکھا شفظ کرنے کے لئے یہ دیکھیں گے خود دیکھیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں شفظ کرنے کے لئے ہم نے سہل کر رکھا ہے تو کیا ہے کوئی حفظ کرنے والا نعوذ باللہ یہ کیا ہے قرآن رٹنے کے لئے آئے تھا کہ رٹی مارو اس کی قرآن کس لئے آیا تھا قرآن فَحَلْ مِمُدَّكِرْ کیا ہے کوئی نصیحت حضل کرنے والا ہم نے قرآن کو اس لئے لیکن بس رٹنے پہ لگا دیا گیا ہے تو یہ تحریفِ معنوی نہیں ہے یہ اللہ کے منشا کو بدلنا نہیں ہے یہ اللہ کے کلام کے معنی اور مفہوم کو تبدیل کرنا نہیں ہے اگر یہ کوئی شیخ الحدیث نہ ہوتے تو میں کہتا کہ یہ میں کیا کہوں ان کو اور ان کے اوپر ہمارے تبلیغی حماد فضائلِ قرآن یہ ہے فضائلِ قرآن جس کے اندر تبدیلی کی گئی جس قرآن کے اندر انہوں نے تحریف کی اور میں نہیں کہوں گا کہ ان کا انجام کیا ہوگا اگر یہ بغیر توبہ کے مر گئے اللہ ہی بہتر جانے بہرحال اس طرح سے انہوں نے اور اسی طرح سے آپ دیکھیں